السلام علیکم ویڈیو ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹیٹلو کرمن 15 پرو اور انفینکس ایس 5 پرو میں ان دونوں فونوں میں سے کون در فون آپ کو بائی کرنا چاہیے کون در فون آپ کے لئے ویڈیو فرمانی فون ہے کون در فون آپ کو خلیدنا چاہیے تیر سرزار کی بریکٹ کے اندر تو کرتے ہی ویڈیو کو شروع اور ویڈیو شروع کرنے سے بھی بتا دو چینل پر سبسکرائب نہیں گیا تو کر لو اور بیل آئکن بھی دبا دو تاکہ ہم ایسی اور اچھی اچھی ویڈیو دیکھسکو میرے چینل پر چلتے ہی ویڈیو پر کرو جو بات کر دیتا ہم انفینکس ایس 5 پرو کی اس فیسپکیشن کی تو اس فیسپکیشن کے اوپر میں نے پوری ویڈیو بنائی بھی ہے وہ پہ جا رہا ہے ویڈیو بنانے نہیں دے کہ بہت شور کر رہے گے لوگ بین ہم ویڈیو بنائیں گے ہم اپنا کام شروع کر رہے گے اس فیسپکیشن کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے آپ میں نے چینل پر دیکھ سکتے ہو لنک میں دیسپکشن میں دے دورا بیسی کلی آپ کو تو ہم بات کر دیتے ہیں ان ٹیکنو کی من 15 پرو کی یہ دیکھو بنا رہے ہیں دے رہے ہیں کی من 15 پرو کی جو اس فیسپکیشن کی بات کرتے ہیں وہ بھی تقریب انفینکس ایس 5 پرو کی جیسے ہی فون ہے توہاں کچھ پرکنی دونوں ہی فونوں میں پروسیزر سی میں بیسکلی میڈی ٹیک ٹی 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 پی ٹی پی پر پروسیزر لیکن جو ڈیفرنس ہے وہ ہے کیمرا تو انفینکس ایس 5 پرو میں آپ کو بیک پر ٹپل جی کیمرا سے مل جاتے ہیں لائے میں جانس ہوئی وہ 48 میپسل کا اسکیل ہوا دو میپسل کا ڈیپس سنسر دیکھنے میں مل جاتا ہے اور ایک ٹو وی جی آر لینڈ دیکھنے میں مل جاتا ہے اس کو بچہ فائدہ نہیں ہے انفینکس کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے نائٹ تشبیریں یا ویڈیو امپروف کرنے کے لئے لگایا ہے تو فائدہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے صرف ہمارا چھے کٹا جا رہا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کیمن 15 پرو کی تو اس کے اندر آپ کو بیک پر کوارڈ کیمرا سٹو دیکھنے میں مل جاتا ہے وہی پرڈامی لینڈ جو ہے وہی 48 میپسل کا اس کے لئے وہ 5 میپسل کا الٹر وائٹ انگل لینڈ دیکھنے میں مل جاتا ہے اور چوتھا کیمرا وہی کیمرا دیکھنے میں مل جاتا ہے تو دونوں میں کیمرا میں جو فرق ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ الٹر وائٹ انگل لینڈ دیکھنے میں مل جاتا ہے آپ کو کیمرا 15 پرو میں ایک پائر پیمپسل کا جس کا کچھ اتنا فائدہ نہیں ہونے والا پائر پیمپسل کا جو لینڈ سے اتنی کوئی اچھے آپ کو تشویر پروائیڈ ہی نہیں کرے گا لیکن لگا جئے گیا اور اس کی پرائز بڑھا کے تیس ہزار رکھ گئی ہے اگر آپ کی بات کرتے ہیں اگر آپ بات کرتے ہو 6 جبک سوٹائلہ بیرینڈ کی ترکی برائز ستائے سزار رکھ گئی ہے جو کہ کافی ایسند ہے اگر آپ کی بات کرتے ہو جو کہ 6 جبک سوٹائلہ بیرینڈ میں دے رہا ہے تکریبا سیمی سپیسفیکیشن ملتی ہے لیکن انفینکس ایس پائل پرو میں آپ کو دو مل جاتا ہے جو کہ کچھ ستائے سزار کہاتا ہے اور اس کے علاوہ 6 جب ایک چھوٹ آئی جبی جو کہ کچھ ستا ہے سیزار کا آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے سٹورج میں فل ہوئی تھی تو اس لئے مجھے پھر سے شوٹ کرنا پڑھ رہا ہے ہمیشہ کچھ نگوں میں مسئلہ آئی جاتا ہے تو بھائی میرے حساب سے انفنس کا ایس پائی پرو ویلیو فور منی فون ہے اگر آپ کو کمپیر کرتے ہیں پیکنو کیمر 15 پرو سے کیوں کی بھی سے بجائے دونے فون بہتر کچھ فرقی نہیں ہے سیم کیمرہ سے تقریباً آپ کچھ میگا پیسل کاؤنٹ پر مجھ جانے کے چالیس میں بہتر کامران مل رہا ہے اس لئے میں انفنس کا ایس پائی پرو آپ کو بائی کرنا چاہیے کچھ بات نہیں ہے دونے میں سیمیلر کالیٹی دیکھنے میں ملنے والی ہے پھر ایس کا کافی ادھر ریفرنس رکل جاتا ہے چھے جی پی ایک چھوٹ آئی جی پی ٹیکنو کیومن پر ٹیس ہزار کا ہے ٹیس کے پیسل کچھ سیمیل رہے ہیں تو یہ چیز ہے میرے ساتھ آپ کو انفنس کا ایس پائی پرو بائی کرنا چاہیے کیونکہ وہ تھوڑتے ویلی فر منی فون ہے آپ کو تھوڑتے پیس سے بچ جاتے ہیں اگر آپ چار گی پی چون سر جی پی آئی جو خریج لیتے ہو چونکہ کچھ تیس ہزار مات ہے ہوں کہ کافی ایز اچھی بات ہے اگر ان دونوں فونوں میں آپ کو ان دونوں فونوں میں تکھریدنا ہے کوئی فون اگر آپ ان دوروں فون سے کمپیٹ کر جاؤں تو بس اتنا تھا اس ویڈیو کے لئے ملتے کسی نیکس ویڈیو میں اپنے پن کے ساتھ تقریباً چار پانچ پوٹیج ریلیٹ ہو چکے کیونکہ سٹوریج نہیں تھی اور میں بگ بگ کرے جا رہا تھا تو باہر میں مجھے اس طریقے در شوٹ کرنا پڑا ہے تو بس یہ بتانا چاہوں گا ملتے کسی نیکس ویڈیو میں چیلن کو سبسکرائب نہیں کر لو لائک نہیں میرے اس ویڈیو کو تو کر لو تھانکس ورواچنگ اینڈ اللہ